اسلام علیکم ناظرین آمیر میاں اور آئیس ٹو پانچ تا گیارہ مئی دوہزار چودہ کا احبال پتانے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں اور اس ہفتے کے چوتھے حصے کی یا آخر حصے کی اتصدا کریں گے ہیں برجتی سے کیپریکون موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ آپ کا آکھم سیارہ زہر تمام مازاج ہے کہ گیارہ مگر میں رجت کے حالت میں رہتے ہوئے آپ کو دوسروں سے جو توقعات پابستہ کرنی ہے اس میں خاصہ ہرڈ کر سکے گا یا آپ کے توقعات کے کامیابی کے راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے جس کے وجہ سے مایوسی کا اندیشہ آپ کے سامنے حقیقت کی طرف کرے گا اور آپ کو بہت زیادہ دمرہات کا شکار بھی کر سکتا ہے جبکہ آپ کی جو سماجی زندگی ہے سوشل لائف ہے اس میں آپ کو اپنے الفاظ کا جو استعمال ہے بہت سوش سمجھ کرنا ہوگا زہجہ کے ساتھ میں گھر میں مشترکی موجودگی جو ہے ازدواجی خوشحالی کے علاوہ مشترکہ امور میں بھی آپ اس کو بھرپور فائد کا جو حامل بنا سکے گی جبکہ گیارہ اور بارہ میں کو شمس زہر مقابلہ کی وجہ سے آپ خود کو غیر محفوظ جو ہے وہ تصور کر سکتے گی آپ کی فیلنگز ہو سکتی ہیں جس کے وجہ سے آپ کے جاری کام ہیں یا جاری معاملات ان میں آپ کو پریشانی لاحق ہو سکتی ہیں جبکہ آپ کے مشکل فیصلے جو حالات میں مصوت دلی جانے کا باعث بن سکتے ہیں تو رائے ڈیٹرمنیشن سے کام لیجئے گا ڈٹ جائیے گا ایک دم سے اپنے آپ کو جو ہے بیک اپ نہیں کیجئے گا اور یقینی طور پر پھر آپ کو دیکھئے گا کہ کامیابی کے سرے سے حاصل ہوتی ہیں موجود آفتے کا تفصیل جائدہ پانچ میں کو کاروبری امور سے متعلق فائدہ کر کے آپ اپنے مستقل کو مزید جو ہے وہ درکشہ یا روشن جو بنا سکیں گے چھے مئے کو جائدہ سے متعلق خاندانی مسائل جو ہے وہ بارثانی ہن کر سکیں گے سات مئے کو سماجی امور میں زیادہ وقت گزار سکیں گے آٹھ مئے کو باز اہم وعدوں پر دست کر کے فائدہ حاصل کر سکیں گے نو مئے کو سرمایہ کاری میں آپ اپنے قدرتی سلائیٹوں میں جیسے کامیاب ہو سکیں گے دس مئے کو دوستوں سے جنے سے گریز کیجئے گا گیارہ مئے کو اپنے رویہ درست کریں گے یا صحیح رکھئے گا موجودہ افتے میں ممکن طور پر آپ کے لئے سات اثرات کا جو حامل دن ہے وہ پانچ میں جبکہ منفی اثرات کے جو حامل دن ہے ان میں سات اور دس مئے قدر شامل گیا گرج دلوف ایکویریس موجودہ افتے کا عمومی جائدہ آپ کا حاکم سارا زہل تمام ازادہ کے چوتھے کرتے میں روجیت کی حالت میں جاتے ہو خانگی معاملات اور جائدات کے حوالے سے آپ کو خاصا معطاعت رہنے کی جو ضرورت ہے اس کا احساس دلاتا رہے گا آپ کا زہلیہ کمیورنسٹ ماما زائجہ کے تیسرے گھر میں رہتے ہوئے سفر اور والدین یا آپ کے بہن بھائیوں کو آپ کے لئے خاصا اہم بنا سکتا ہے اس کے ساتھ گیارہ اور بارہ میہ کو شمس اور مقابلہ کے وجہ سے آپ کو اپنے حالات زندگی جو ہیں ان پر کوئی شک ہو سکتا ہے خوف آ سکتا ہے کہ کیا کیا جائے کس طرح سے اپنے آپ کو آگے بڑھایا جائے اور یقینا یہی زندگی میں یا آپ کے جاری معاملات میں رکاوٹ کے علامت بند سکتا ہے اور یقینا کچھ چیز سے رہے بھی فیلن درافتی بھی ہوں گی جبکہ آپ کو اپنے مسائل پھول کرنے کے لئے مختلف دوست احباب سے جو ہے وہ داتا جوڑ نہ ہوگا ان سے تعلق مضبوط بنانا ہوگا اور تجربہ کار افراد سے مشاہد کر کے یا ان کا تامن حاصل کر کے اپنے آپ کو سیٹل کر سکیں گے موجود آفتے کا تفصیل اجائدہ پانچ میں کو آپ گزشتہ جو آپ کے پہلے سے نامکمل جو مسائل تھے وہ چلے آ رہے تھے لیکن ان کو آپ حل کر سکیں گے چھے میں کو سفر کا پروگرام بن سکتا ہے ساتھ میں کو کارباری امور میں آپ اپنی پوزیشن کو مستحقم جو ہے وہ بنا سکیں گے آٹھ میں کو مسائل کو حل کرنے کا موقع کو مل سکتا ہے نو میئے کو کارنونی امور سے جو مطلقہ سلسلیں ہیں یا معاملات ہیں آپ کے یقیناً ان میں آپ کو کامیابی حاصل ہو سکے گی کیونکہ آپ حق کا ساتھ دینے کی کوشش کریں گے دس میئے کو سماجی معاملات میں آپ کو کامیابی حاصل ہو سکتی ہیں گیارہ میئے کو فضول خلطی سے اجتنا پرتنا جو ہے وہ بہت بہتر رہے گا موجود آفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے ساتھ اثرات کا جو حامل دن ہے وہ پانچ میئے کا ہو سکتا ہے جبکہ منفی اثرات کا حامل دن گیا ہی تیار تعلق دن گئے ساتھ اور دس میئے کا ثابت ہو سکتی ہیں برچ ہوت پائیسیز موجود آفتے کا عمومی جائے جاؤں آپ کہاں کمی طرح مشتری تمام آفتے جگہ پانچ میں گھر میں رہتی ہوئے آپ کو انام اکرام یا لوٹری بگرہ کی طرف رقبت دلانے کے ساتھ ساتھ اولاد کی طرف سے جو حاصل شدہ ہیں یا حاصل ہو سکے گا اس وقت سکون جو ہے وہ آپ کی خوشی کا باعث بن سکتا ہے جبکہ آپ کی اولاد تابدار فرما بردار ہوگی لیکن آرٹ کی شعبہ سے متلکہ اس کو خاص آپ کی ضرور پیش آ سکتی ہیں جبکہ عشق و محبت کا اظہار بھی ممکن ہو سکے گا آپ کا زیلی اکم نیپچن آپ کے طالے میں رہنے کر آپ کی ذہنی صلاحیتیوں اور جو آپ کا شعور ہے جو لیول ہے آپ کا اس کو قائم رہنے میں آپ کی مدد کرے گا جبکہ جو بھی بینفیٹ مل سکے گا اس کو حاصل کرنے کی بھی پوری کوششات کر سکے گا چھے اور سات میں کوئی شمس مشتری تصدیس کے وجہ سے مقاصد کی حصول کے لیے آپ کو کچھ خطرات بھول لینا ہوگئے جس کے وجہ سے آپ کی خود اعتمادی بھی بڑھ سکتی ہے گیارہ اور بارہ میں کو اتارہ نیپچن تربی کے وجہ سے آپ کی سوچ میں مصوت جو ہے وہ پہلوں کو اجاگر کرنے کی جو کوشش ہے وہ پیش آ سکتے ہیں جبکہ خام خواہ کی غلط فیمیاں جو ہیں ان کو بھی دور کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا معمول سی ہٹ کے راستہ اختیار کرنا ہوگا موجود آفتے کا تفصیل اجائزہ چھے میں کو اپنی صحت کا خاص خیار رکھیے گا پانچ میں کو اپنی صحت کا خاص خیار رکھیے گا چھے میں کو آپ کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہو سکتی ہے کچھ ایسے امکانات سامنے آ سکتے ہیں ساتھ میں کو آپ اپنے خیارات کو عملی جامعہ پہنانے کی کوشش جو ہے وہ کر سکتے ہیں آٹھ میں کو آپ اپنے کاروبار اور محنت سے متعلقہ جو امور ہیں ان کو سیٹل کرنے کی کوشش جو ہے وہ لازمی طور پر کیجئے گا اور کسی طرح کی بھی اس میں کتائی کا جو انصر ہے وہ شامل نہیں ہونا چاہیے نو میں کو آپ کو نیچی ترقی کا جو معاملہ ہے وہ یقیناً آگے بڑھے گا دس میں کو آپ اپنے پسند کی اشیاء کی جو خریداری ہے اس کے لیے آپ جو اگر ذمہ داری دوسروں پر نہیں دینا چاہ رہے تو پھر آپ اپنے آپ کو آپ کو منیج کرنا پڑے گا گیارہ میں کو آپ کی آمدنی اور اس راجات میں تا ان کی ضرورت پیش آ سکتی ہے اس لیے بی کیئر فول موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے جو ساتھ اثرات کے حامل دن جو ہیں وہ چھے اور نو میں کے ثابت ہو سکتے ہیں جبکہ منفی اثرات کا حامل دن موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا آخری حصہ بھی تم پذیر ہوا اور یقینی طور پر اب میں ہفتے کو بند کرنا چاہوں گا ختم کرنا چاہوں گا اور اس کے لیے آپ کی اجازت درکار ہوگی آمر میاں اور اس روپ کو اجازت دیجئے گا اگل ہفتے پھر ملاقات ہوں گے کچھ نئی سٹار مومنٹس کے ساتھ کچھ نئی حالات و واقعات کا احوال آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ اپنی زندگی کو پیسفل بنا سکیں اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا